اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دوک تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کی تمام صغیرہ و بیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا وظائف ہے یہ میری بہنوں کے لئے وظائف ہے بہت سی بہنوں نے مجھے کمرز کیے آپ ہی ہمارے ساتھ یہ ہے یہ ہے ہمارے سسرال میں یہ ہے ہم اس طرح پریشان ہیں شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لئے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ وظائفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی برے شوہر سے بچنے کے لئے ہے اور سسرال برے سسرال سے بچنے کے لئے ہے کہ اگر نمبر ایک چھوٹا سپرے بتاؤں گی کہ جب آپ دیکھو کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے یا خود کوئی تکلیف آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب لڑائی شروع ہونے لگی ہے تو آپ نے کیا بڑھنا ہے سمون بکمن امیون سمون بکمن امیون ٹھیک ہے پہلے سپارے کے یہ حرف ہے سمون بکمن انگے گھنگے بہرے ہو جاؤں تو وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے اللہ پاک کی اس لفظوں میں بہت برکت ہے تو اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فوراں یہ دعا کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف زار پن جا نہیں سکتا تو جو میں اب آپ کو دعا بتاؤں گی اپنے شوہر سے یعنی کہ اگر شوہر مارتا پیٹھتا ہو گاریاں نکالتا ہو یا آپ کو تکلیف پن جاتا ہو ٹھیک ہے اگر کوئی بیوی ہے میں دونوں طرف سے بات کرتی ہوں اگر کوئی بیوی ہے تنگ کرتی ہو بدتمیز ہو فرما بردار نہ ہو شوہر سے مطلب کہ اگر جو ہے بیٹی ہے یا کوئی میری بہن ہے تو وہ اپنے شوہر کے لئے پڑھے اللہ ہمائنی سے لے کر آپ نے ازعاہ تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دعا آپ لازمہ پڑھئے گا آپ کو میں طریقہ بتا دی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم آپ نے فجر کے ٹائم یہ دعا صرف اور صرف سات مرتبہ اگر سات مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تین مرتبہ پڑھو گے اگر سات مرتبہ نہیں پڑھتے تو تین مرتبہ پڑھو گے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھو ٹھیک ہے تو پہلے سات دن ہی عمل کر کے دیکھو تو انشاءاللہ ضرور کام ہے آپ کے یہ پرابلومز ہیں جو شوہر کی مسئلہ ہے اسرال کا مسئلہ ہے ان چیزوں سے بچنے کی دعا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی دعا کا جو ہے ترجمہ آپ کو میں سما لیتی ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے مکار دو سے ٹھیک ہے بری شوہر سے مکار دو سے مراد برا شوہر ٹھیک ہے یہ بری مکار دو سے مراد بری عورت سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دن میرے ٹو میں لگا رہے کہ میں اس کے ایبڑھونتا رہوں اس کی بیستی کرتا رہوں اس کو مارتا رہوں اس کو جڑتا رہوں یا اس کو جڑتی رہوں یا اس کا بتتمیزی کرتے رہوں دونوں طرف مرد اور عورت ٹھیک ہے تو یہ یہ خواتین جو ہے اپنے سسرال کے لیے جس جو بہت تنگ کرتی ہو یا نند ہے یا سانس سسرال میں سے کوئی ہے یا کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو بہت خوبصدہ کیے رکھتا ہے تو یہ ضرور کیا کریں تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے یعنی میرے ایبڑھوننے کی ہر وقت فکر میں لگا ہو یا لگی ہو اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھے تو اس کو پھلاتا رہے یعنی کہ آپ کے کوئی نیکی دیکھ لیتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے یہ چھپا لیتی ہے اور اگر آپ کے کوئی برائی دیکھتی ہے اس کو سارے جہان میں بتاتی بھیتی ہے یہ بتاتا بھیتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے یہ بیوی ہو تو وہ کہتی ہے میری ایسے ایسے اگر سسرال والے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ سورت کے جو بچی ہے یہ بچہ ہے اس کے عیبوں کو پر پردہ نہیں ڈالتے اور ان چھال سال کے بتاتے ہیں یہ بہت بری دکیا نوسی ایک روایت کی طرح ہے تو یہ اس چیز کو اللہ پا ختم کریں دعا تو میں کرتی ہوں اللہ پاک ان کو ہدایت دیں دیکھیں ایک بیٹی جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک گھر میں آتی ہے لڑکا کیوں نہیں جاتا لڑکی ہی کیوں کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک شریعت میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر اتنی دور سے اپنے سب کو چھوڑ کر بچی اپنے والدین کو چھوڑ کر مردوں میں حسنہ نہیں ہوتا اپنے والدین کو چھوڑنے کا بیٹیوں میں ہو جاتا ہے آپ اس چیز کو ضرور گائٹ کیا گرے ہیں کہ وہ ہمارے لئے آئی اتنی دور سے تو ہم اس کا خیال رکھیں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں سے بتمیزی نہ کریں اپنے شہروں سے بتمیزی نہ کریں اور ہاں سسرار والوں کے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں یہ دعا پڑے سات مرتبہ یا پھر تین مرتبہ سات دن کے اندر اثر ہوتا ہے یا پھر تین دن کے اندر اثر چلنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کا تو انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک آپ کو میں کہتے ہوں بلند اور بادہ کریں میں کہتے ہوں کوئی بھی میرا بہن بھائی میں ایسے نایاب آپ کے ساتھ وظیفے پیش کروں نسخے پیش کروں عمل پیش کروں جو آج تک آپ کے ساتھ کبھی کسی نے نہ بتائیں ہوں نہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں اسی کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں بھی گناہ سے ظاہرہ دور نہیں ہوں مجھ سے بھی گناہ سے ظاہر ہوتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تحفیق کا فرمائے پریشان بہنوں کے لئے یہ وظیفہ تھا نایاب وظیفہ ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کا بھی کام نہیں کرتا اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتا حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضی آپ ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریا ڈاک کے ذریعے یا پر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حال ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی اسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاکت جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائی گاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز ہوں وٹا لاٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے کے بات سمجھ جاتی ہے تو کمرس بوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاک کر دیا جائے گا ویسٹ اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بربور مدد